اسلام علیکم تو کل جب میں نے اس کیک کی ویڈیو پوسٹ کی تھی تو سب نے کہا کہ آپ ڈیٹیل میں بتا دیں کہ آپ نے اتنے سارے کلرٹ کیسے بنائے اور یہ سارے کلرٹ ایک ہی پائپنگ بیٹ میں کس طرح سے بنایا تو کافی لوگوں کو یقین بھی نہیں آیا تو میں آج آپ کو پروف بتاتی ہوں ویسے تو میں نے یہاں پہ کلرٹ مکسنگ وجہ رہا کہ کچھ ویڈیو شور نہیں کی تھی لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی جاؤں گی اس سے آپ کو بہت کچھ ہیلپ ملتی جائے گی تو سب سے پہلی چیز جو میں یہاں پہ کر رہی ہوں کیک پیس پہ آپ نے ہمیشہ چوکلٹ گناش لگانا ہے چوکلٹ گناش کیسے بنتا ہے یعنی کہ ون ریشو چوکلٹ اور ون ریشو کریم کی ہوتی ہے تو وہ آپ کا بنجادہ ہے چوکلٹ گناش اور اکورڈنگ ٹو ویڈر بھی ہوتا ہے کوئی چوکلٹ گناش آپ نے لینا ہے اور وہ کیک بیس پہ لگانا ہے اس سے کیک کی سٹیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے کیک اس طرح زیادہ سلپ نہیں ہوتا بیس پہ اپنی جگہ پہ ٹکا رہتا ہے اور ٹریولنگ کے دوران موو نہیں ہوتا تو اگر ہم کریم لگاتے ہیں اس کی جگہ تو کریم جو ہے سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر دور کیک جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے چوکلٹ گناش ہی بیسٹ آپشن ہے تو میں ہمیشہ سے چوکلٹ گناش ہی لگاتی ہو جائے کہ کیک کسی بھی فلیور کا ہو لیکن چوکلٹ گناش ہی آپ نے بیس پر لگانا ہے تو یہاں پہ میں نے کیک اچھی سی لیئرنگ کر دی ہے یہ میرا وینیلا کیلئر کا کیک تھا اور اس پہ میں نے وائٹ چوکلٹ چپ کی ٹاپنگ بھی کر دی تھی اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے سائٹ کو میں نے اچھے سے کریم سے کور کر لیا ہے اندر میں آپ چاہے کریم کم رکھیں لیکن سائٹ میں آپ کو ہمیشہ کریم زیادہ رکھنی ہے اس سے اچھے سے سائٹ کور ہو جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے کیک کو کرم کور کرنا ضروری ہے جسے میں نے پہلے کیا تھا اور یہاں پہ میں صرف اس کے بیچ میں فنشنگ دے دی ہوں اور سائٹ پہ فنشنگ دے دی ہوں اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی کیک میں فنشنگ نہیں ہے تو وہ فنشنگ میں خود نہیں دے دی کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ کون سے سائٹ کو چھپ جانا ہے تو اس میں میں فنشنگ دینے میں ٹائمز آیا نہیں کرتی ہوں اس لئے کافی لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے فنشنگ دینا نہیں آتا حالانکہ میں خود چھوڑ دیتے جسا کہ میں نے اس کیک پہ یہاں پہ سائٹ کو چھوڑ دیا ہے تو سب سے پہلے میں نے پائپنگ بیٹ میں وائٹ کلر بھرا اور اس میں میں نے ایک روزیٹ فلاور جو ہے وہ ایڈ کیا یہ میرا رشیان نوزلز کا سیٹ ہے اس میں ایک روزیٹ فلاور آتا ہے جس میں بہت سارے خانسے بنے ہوئے یہ ویسا والا نوزل ہے جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں دکھا دیا اس کا کوئی نام نہیں ہے اس لئے میں نام نہیں بتا سکرے تو سب سے پہلے میں نے پائپنگ بیٹ میں وائٹ کریم بھرا کیونکہ اس کا کوئی کلر ہے نہیں تو اسی سیم پائپنگ بیٹ میں اب میں نے دوسرا کلر بھرا اور یہ ون ایم نوزل میں نے یوز کیا ہے تو یہ جو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزیٹ پنک کلر کا جو ہے کریم ہے یعنی کہ میں نے اس کلر میں ریڈ کلر پنک کلر اورنج کلر اور ایک ڈراب پرپل ری ایڈ کیا تھا تو ریڈ اورنج اور پنک سے ہم نے مکس کیا تو پھر یہ یہ والا کلر بنا اور اس میں پنک کلر کا ریشو تھوڑا زیادہ ہے اب میں نے سیکنڈلی اسی کریم میں تھوڑی سی جو ہے وہ کریم نکالی یعنی کہ اس پائپنگ بیگ میں جو کریم بچ گئی تھی وہ ساری نکال لی اور اب میں نے اس کریم میں تھوڑا سا اورنج کلر زیادہ ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی وائٹ کریم ایڈ کر دی یعنی کہ کریم کی کانٹیٹی میں کم کم لیتی گئی زیادہ زیادہ کریم میں نے نہیں بنائی میں اتنی ہی کریم لیتی گئی جتنے مجھے فلاور بنانے ہیں تو اب دیکھیں یہ والا جو کلر بن گیا میرا تو اب میں یہ والی کریم بھی ساری نکال لیں گے اور اس میں میں نے مزید پرپل کلر ایڈ کر کے یہ ڈاک سا پرپلش کلر بنایا ہے اسی کریم میں اسی سیم پائپنگ بیگ میں میں نے اس کریم کو فل کیا ہے تو آپ کو آئی تینک بات سمجھ آ گئی ہوگی روزز جو ہے میں نے ابھی یہ والا جو نوزل ہے یہ میں نے وہی والا نوزل ہے جس سے میں نے وائٹ والی فلاورز بنائے تھے یعنی کہ ٹوٹل دو نوزلز ہی ایوز ہوئے ہیں اور جو ہے ایک ہی پائپنگ بیگ یوز ہوئے اور ایک ہی باؤل گندہ ہوئے کیونکہ اسی سیم باؤل میں میں ایک کریم مکس کرتی جا رہی تھی بار بار تو یہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہی ٹپ سے ہمارے تین ڈیفرنٹ کلرز بھی بن گئے تو سب سے پہلے میں نے وائٹ لیا کیونکہ وائٹ جو ہے بعد میں نہیں لیا جائے سکتا تھا پائپنگ بیگ گندیا ہو جاتا تو سب سے پہلے میں نے وائٹ فلاور بنا لیا اس کے بعد ریڈ بنا لیا اس طرح سے پینک اور اورنج ڈال کے اور پھر جو ہے اسی سیم کریم میں اورنج ڈال کے تھوڑا سا اورنجی شیٹ دے دیا اور اس کے بعد میں نے وہی کریم نکال کے اس میں پرپل کا ریڈ کر دیا اب جو باؤل میں تھوڑا بہت کریم بچا ہوا تھا بلکل تھوڑی سی کانٹر کی بچی بھی تھی اس میں میں نے اور مزید تھوڑا سا وائٹ کریم ڈالا کیونکہ مجھے تھا کہ یہ کریم بہت کم ہو چکی ہے تو میں نے اس پہ تھوڑی سی وائٹ کریم ڈالی اور یہاں پہ جو بچے کچھے کلر سے یہ جو کلر بنا اسے میں اب لکھنے کا کام کر رہی ہوں اور یہاں پہ تھوڑی اور کلر بچ جائے گی اس سے میں سائٹس میں جو ہے بورڈر بنا دوں گی نیچے کے سائٹ پہ تو کوئی بھی کلر جو ہے ہمارا ویس نہیں ہوا نہیں ہمارا کوئی بال گندہ ہوا اسی سیم پائپنگ بیگ میں اسی سیم نوزل سے میں بار بار چیزیں کرتی جا رہی تھی تو دیکھا آپ نے ایک ہی پائپنگ بیگ سے دو نوزل سے میں نے یہ سارا کیک ریڈی کیا ہے اور بہت ہی اچھا ایفیکٹ آ رہی یعنی کہ جو کریم اندر بچ جاتی ہے وہ میں دوبارہ نکال کے اس میں مزید دوسرے کلر ایٹ کر لیتی تھی اور اگر کریم کم پڑ جاتی تھی تھوڑا سا وائٹ کریم ڈال دیتی تھی تو دوبارہ سے کلر مکسن کر لیتی تھی اس طرح کی ٹپس سے آپ بہت ہی کم برطن گندی کر کے بہت ہی پیارا سا کیک بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو بچا کچھ کریم تھا اس سے بسیق کر لیا اور اس کے بعد میری تھوڑی سی بھی کریم نہیں بچی تھی مطلب بلکل ساری کریم ختم ہو چکی تھی تو اگر آپ کو یہ ٹپ سمجھ آئی ہو یا پھر کوئی بھی کوشن اس کے اکارڈنگ تھوڑا سا بھی ہوم آئین میں تو آپ مجھے ضرور بتائے گا اور کیکی ریسیپی جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ میں اپنے کیکی ریسیپیز اپلوڈ کر چکی ہوں تو آپ وہاں جا کے ضرور دیکھا کریں وہاں پہ میں نے بہت سے کیکی ریسیپیز ڈالی ہیں انشاءاللہ مزید ریسیپیز بھی آتی رہیں گی تو آپ مجھے جلدی سے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو انسٹرگرام ٹک ٹاک فیس بک پہ بھی فالو کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ